موسیقی سعودی عرب پاک میڈیا جنرلیسٹ فورم کی جانب سے صدر پاک میڈیا نور الہسن گجر کی وطن عزیز واپسی کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا اعتمام کیا جس کے مہمان خصوصی پریس کانسلر حمزہ گیلانی تھے تقریب میں تمام سیاسی جماعتوں اور فورم ذمہ داران کے ساتھ کاروباری سیاسی سماجی شخصیات نے برپور شرکت کی شرکائے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مسلم لیگ نون چودری اکرم گجر چیئرمین مسلم لیگ کاف چودری ازر وڑائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودری تصور چیئرمین پاکستان ویلفر ایسیشن بشیر خان سواتی جرید چیئرمین ہزارے والاور سیز پاکستان فورم چودری دل پذیر گجر سابق صدر پی ٹی آئی کیسر جاوید سینئر رینما پی ٹی آئی تنویر صادق خان کشمیر کمیونٹی سے وقاس انایت جوائنٹ سیکٹری پاک کشمیر قومی یک جیتی فورم راجہ شمروز بزنس کمیونٹیز ملک جاوید میمن ویلفر کے جوائنٹ سیکٹری جاوید گجر ایسیشن جدہ کے صدر چودری احسان الائی چیئرمین تحریک انصاف گروپ ہزارہ راجہ بشیر صاحب کا صدر پی ٹی آئی مکہ ریاض شہین افریدی چودری زہیر چودری زہیر ٹی آگر فورس کے صدر انجم وڑائی سابق صدر جدہ احمد بشیر پی بلز یود سے خالد گجر عبدالشکور خان میہ رزوان صدا ملک سلمان لو دی ادنان قدوائی ملیا ملک میوش آیاز نادیا چودری سعودی صحافی عبرائی بلواشے حدیجہ ملک اور احمد وسیم آوان فناز سیکٹری ازارے وال آورسیز فورم امتیاز قریشی صدر گجر اتعاد احمد بشیر گجر سمیت دیگر نے شرکت کی سمیت دیگر نے کہا کہ پاک میڈیا ہمیشہ مسوط صحافت کو فروغ دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا دیار غیر میں کیمرٹی کی آواز بننے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل کے حل میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور پاک سعودی دوستی کو اپنے میڈیا کے ذریعے مستحقم اور مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا تقریب کے اختتام پر صدر پاک میڈیا جوہدری نور الحسن گجر کی سالگرہ کے مناسب سے ان کا کیک بھی کٹا اور سب نے مبارک بات دی زمورد خان سیفی نے اپنی شاعری اور معروف پاکستان سنگر نائم سندھی اور حسام نے اپنی آواز کا جادو جگا کر تقریب کو چار چان لگائے صدر پاک میڈیا نے سب مہمانوں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے اس خلوص اور محبت نے میرے حسنے بڑھا دیئے میری کوشش ہوگی کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں جوہدری دل پذیر ڈی ایم ای نیوز جدہ موسیقی